اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی ہم سب استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام اور آج ہم پھر انشاءاللہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کئی ساری اسلام کے تعلق سے اہم باتیں دیکھیں گے میں ہوں زید فٹیل اور میرے ساتھ ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا سیکشن ہمارا پہلا سیکشن ہے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر کیریکٹر یعنی ایک انسان کیسا بیہیو کرتا ہے کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اسے ہم لوگ ایک ایک پیاری بات دیکھتے ہیں تو آج ہم ایک بہت پیاری سی حدیث دیکھنے والے ہیں یہ حدیث مسنت احمد میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے مل لم ججلہ کبیرنا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے ویارحم صغیرنا چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ویارف لعالمنا حقا اور ہمارے عالموں کا حق نہ جانے تین چیزیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے کون ماننے والوں میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا جو بڑوں کا جلہ کبیرنا جو بڑوں کو رسپیکٹ نہ کرے رسپیکٹ کا مطلب معلوم ہے رسپیکٹ نہ مطلب عدب نہیں کرے عدب کرنا رسپیکٹ کرنا اور بتاو رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے سننا بڑے بول رہے ہیں یہ کرو بیٹا تو وہ ڈس رسپیکٹ فل ہوا تو بڑوں کو رسپیکٹ کرنا یعنی بڑے بول رہے ہیں کچھ سنو ان کو بات ان کو عدب سے ان کے سامنے پیش آؤ مطلب رسپیکٹ کے ساتھ بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنا چاہیے عزت سے بات کرنا چاہیے رسپیکٹ سے بات کرنا چاہیے اور چھوٹوں پر رہم کرنا چھوٹوں پر رہم کرنا سکھایا مطلب آپ سے چھوٹا بھی تو کوئی ہوگا کبھی کبھار بھائی بہن ہوتے ہیں آپ کی کوئی چھوٹے بھائی بہن ہے میری بہن ہے چھوٹی بہن ہے آپ کی چھوٹے بھائی بہن ہے میری بہن ہے اور یسرا کی تو چھوٹوں پر کیا کرنا چاہیے رہم کرنا چاہیے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور جو سکولرز ہے وہ یار اکلی آل امینہ حق کا اور ہمارے سکولرز کا حق نہ جانے تو کیا کرنا ہے بڑوں کو کیا کرنا ہے ریسپیکٹ کرنا ہے اب آج ہم دیکھیں گے کہ بڑوں کا ریسپیکٹ کیسے کرتے ہیں اور بڑوں کو ڈس ریسپیکٹ کیسے کرتے ہیں بڑوں کو عزت دینا ہے بڑوں کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا ہے اور بڑوں میں مثال دو پہلے کون کون سے بڑے ہیں مثال کے طور پر بڑوں کی مثال دو کون ہیں بڑے examples دو جیسے کہ ابو امی دادا ہے دادا ہے نانی ہے نانی ہے نانا ہے اور اور پھپو ہے پھپو ہے بڑے بڑے انکل پھپوہ پھپی چاچا چاچی ماما مامی جتنے بھی relatives بڑے بڑے ہیں وہ کون ہیں بڑے کبیر کبیر یعنی بڑے بڑوں میں اور مثال دو جیسے کوئی بھائی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی بہن چھوٹی ہے کوئی بہن بڑی ہے تو کوئی بڑے ہیں وہ بھی بڑے ہیں اور بڑوں میں اور مثال دو teachers ہیں وہ بھی بڑے ہیں سکول کے teacher ہوتے ہیں یا پڑھانے کے جو teachers ہیں tuition میں teacher ہیں uncles ہوتے ہیں تو بڑوں کو کیسے پیش آنا چاہی کیسے ان کے سامنے behave کریں گے اچھے سے اچھے سے respect اب respect کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤ اور disrespect کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤ جیسے ہم لوگ دیکھیں گے کچھ چیزیں جو respect کی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہیں وہ بھی دیکھیں گے اچھی اچھی چیزیں بھی کچھ دیکھیں گے اور کچھ غلط 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 چیزیں بھی دیکھیں گے چلو کون بتائے گا تین تین پوائنٹ چیزیں مجھے تین اچھی چیزیں 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 تین غلط چیزیں چیزیں اور جو بتایا گا یہ پینسل اس کی سلام کرنا ہاں سلام بڑوں کو دیکھ کے کیا کریں گے سلام کریں گے سلام جو ہے نا اس کے رول ہے دیکھو دیکھو سنو سنو دو طرف سے دو لوگ آ رہے ہیں آ رہے آ رہے آ رہے ایک سمال ہے ایک بگ ہے دو نو آ رہے آ رہے آ رہے ملے یہاں پر کون سلام کرے گا چھوٹے کو پہلے سلام کرنا چاہیے یہ پارٹ آف رسپیکٹ ہے یہ ہے کہ چھوٹا یہیں پہ بڑے آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ سلام کریں گے لیکن باقی دونوں آ رہے ہیں تو چھوٹے کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل صحیح سلام کے بارے میں کہا اور بتا رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں تمہیں بتانا ہے کچھ کیسے رسپیکٹ کرتے ہیں بڑوں کو یہ بھی نئی علاقے دیں گے سبزی علاقے تو امی نے کہا امی نے کہا یہ لے آؤ وہ لے آؤ تو ابھی ان کو ہیلپ کرنا ان کی بات سننا کتے بچے بات سنتے ہی نہیں ہیں معلوم ہے آپ کو آپ کو پتا ہے بہت سارے بچے ہیں جو بات ہی نہیں سنتے بڑھوں کی تو یہ کیا ہے اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے دیکھیں کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کوئی بھی کہے اللہ کی بات نہیں ماننے کہا تو نہیں ماننا ہے لیکن باقی جو نارمل باتیں ہیں جائز چیز ہیں دنیا کی کہ جیسے آپ نے یلو کلر پہنے آپ کی امی کہہ رہے ہیں نہیں فیضان مجھے بلو کلر اچھا لگے گا آپ نے یہ کلر پہنا ہے کوئی جائز کلر ہے آپ نے وائٹ کلر کا سکاپ پہنا ہے اگر امی کہہ رہے ہیں کہ کریم پہنو تو نو پرابلم ہاں امی کی بات سنو ان کو خوش کرو امی کی بات سنکے ان کو خوش کرو امی نے کہا یہ لے آؤ یہ کام کر دو یہ کر دو ان کی بات سنو this is part of respect آپ نے بالکل صحیح بات بتائی اور ایک چیز بتاؤ respect کی آپ نے سلام کہا آپ نے کہا ان کی باتیں ماننا اور کون بتائے گا میں 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 yes yes how to respect elders کوئی بھی بڑا ہو اس کو آپ کیسے عزت دیں گے اگر اگر نانو نے بولے کہ جیسے کہ وہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا تو اپن اگر کھا لیے تو وہ بھی ان ریسپیکٹ ہوتی ہے اوکے انہوں نے کہا کہ آپ کو سردی ہے ابھی تھنڈا مت کھانا ہاں تو وہ ہمارے بھلے کے لئے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کھانا تو وہ بھی بات ماننا ان کی انسٹرکشن کو ماننا ہاں اوکے ما شااللہ اور بتاؤں جیسے کہ گھر پر گیسٹ آ گیسٹ آ رہے ہیں ہاں کھانا کھانا کھلانا کھانا کھلانا اور سب دینا کوئی بڑے آتے ہیں گھر پر کھڑے آتے ہیں ہاں اوکے ما شااللہ very good very good ہاں تو آپ کو یہ ملے گا آپ نے بڑوں کا رسپیکٹ الحمدللہ ایک اچھی بات ہم سب کو بتائی اور آپ سب بھی سوچیں بڑوں کو کیسے رسپیکٹ کریں گے ہم سب اب بتاؤ کیسے بڑوں کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈسرسپیکٹ والی بات کیوں دیکھ رہے ہیں کیسے ڈسرسپیکٹ یعنی کیسے عزت نہیں دیتے وہ کیوں دیکھنے والے تاکیوں دیکھ رہے ہیں تاکی نہ نہ کریں ایسا نہ کریں اوکے بتائیے ڈیادا نے بولے بے بے بی کو سمان نا اگر اپنے کھیلنے میں لگے تو یہ بھی انسپیکٹ ہے اوکے یہ دسسپیکٹ ہوا یعنی کہ کوئی بات کرنے کہا کوئی کام کرنے کہا کوئی انسٹرکشن کہا وہ نہیں فالو کریں گے تو یہ بھی دسسپیکٹ ہے آپ نے مسالیں دیں ماشا اللہ اور اور بتاؤ ٹائٹل کیسے امی ابو کو کیسے پکارنا چاہیے امی ابو کو یا بڑوں کو بڑوں کو ہاں معلوم ہے آپ کو بڑوں کو مثال کے طور پر اب ایک اسمان بھائی اب ایک ہوئے اسمان بھائی بڑے ہیں اسمان انکل بولیں گے آپ اسمان بولیں گے نہیں اگر کئی لوگ آجے بڑوں کو رسپیکٹ کرنے میں ان کو نام سے عزت سے پکارتے نہیں ہے رسپیکٹ نہیں دیتے جیسے انکل ہے تو رسپیکٹ سے آپ پکارتے ہیں ایک ہوتا ہے انکل ایک ہوتا ہے انکل دونوں میں فرق ہے نا تو جیسے کیا ہے کہ عزت سے ورڈز اور سٹائل دونوں عزت والی ہونی چاہیے بات کرنے میں سٹائل بڑے بڑے آواز زور سے بات کریں گے ہاں بڑوں سے آواز چلا چلا کے باغ کریں گے اور جیسے کہ اسمان بھائی نہ بولے اور جیسے کہ اسمان بھائی نہ بولے کہ بیٹا تو اپن کیا ایسا نہیں بولیں گے اپن ایسا بولیں گے جی جی ویری گوڈ مشیاللہ یہ پائنٹ کے لئے تو آپ کو ضرور ملے گی اور بتائیے آپ کیا بتا رہے تھے جیسے کہ کوئی بڑھا رہا چھوٹا رہا ہاں اچھے سے کرنا چاہیے ہاں اچھے سے کرنا چاہیے سٹائل آف ٹاکنگ یس بالکل صحیح ہاں اور کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں جو کنیچی ہیں یہ سب چیزیں نہیں کنیچے اب بتاؤ چھوٹوں کا خیال کیسے کریں گے بڑوں کو رسپیکٹ دینا تو آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا لیٹ می سی کہ آپ لوگ چھوٹوں کا خیال رکھنا بھی بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے ہیں ہاں ہم لوگ چھوٹوں کے تعلق سے چھوٹے سے ڈریزز رکھیں گے جو چھوٹے کی اچھی بات بتائیں گے تو یہ دو ڈریزز چیز میں بتانے کے لئے اور جو بتائیں گے کہ کہ نہ کرنا ہے تو دو ڈریزز بری چیز بتانے کے لئے چھوٹوں کے ساتھ اسا نہیں کرنا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ یا رحم صغیرنا حدیث کے بار John's کیا ہے رحم کرنا لوگ کیا کرتے ہیں غلط غلط چیز ہے چھوٹوں کے ساتھ باتاو میں بولوں بولو چھوٹے کو اگمٹ فیزان دھو چھوٹے کافر لکو لکو فیزان باتاو بچے کو سوال لی رہے تب پھر اس کو چھوٹوں پہل مار رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مار رہے ہیں ہاں چھوٹے چھوٹا دیکھ کے کیا کرتے ہیں لوگ چھوٹے ہیں چھوٹے دیکھیں کیا کرتے ہیں چھوٹے کے پاس زیادہ طاقت ہوتے بڑے کے پاس زیادہ طاقت ہو printing بڑے کے پاس زیادہ طاقت ہو۔ وندوئےFP موطے پڑیاں وہ خنناتے ہیں اس کو ٹھول کرتے ہیں اس کو حضرت ہیں اس لکھ انگررتے ہیں وہ کوشٹہ ب copper نہیں کرتے ہیں تو چھوٹہ بادارٹھ минد عابد создے ہیں چھوٹوں کو نہیں بتائیں چھوٹوں کو plainسان کیا Professor ہاں اور جیسے کی کوئی لوگ رہتے کی کوئی بچہ سامان لینے جاتا ہے تو تو ان کو بولتے کی میرے پاس چوکلیٹ ہے اور اپنے گھر میں لے کر جا کر مارتے پٹھاتے یہ تو بہت برے لوگ رہتے ہیں بہت برے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیں سنبھال کے چلنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچ کے زندگی گزارے چھوکلیٹ کلا دینا چھدکھا ہے چھوکلیٹ کلا دینا چاہیے چھوکلیٹ کو ایسا آپ نے صحیح کہا ہے اور مدizo کے چھوٹے بچے ماشا اللہ اگر کسی نے چھوٹے بچے کے لئے چکلیٹ نہیں ہے بڑوی کے لئے چکلیٹ آئی ہے تو یہ ہم صغیر چھوٹوں پر رحم کرنے میں کیا ہے مطلب کہ آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کا کچھ حصہ وہ چھوٹے کو دے کر آپ اس پر رحم کر رہے ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بڑوں کے ساتھ اچھے کیوں رہیں گے چھوٹے کے ساتھ اچھے کیوں رہیں گے بڑوں کی عزت کیوں کریں گے چھوٹوں کے اس پر رحم کیوں کریں گے کیوں؟ تو میں آپ لوگوں کو تین آپشن دے رہا ہوں آپ لوگ چوز کرو what is the right answer first answer ہمیں کرنا چاہیے بڑوں کی عزت کیونکہ بڑوں کی عزت کریں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے ہم سے اور ایک بار بڑے خوش ہو گئے تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان سے فائدہ ملے گا فائدہ کے لئے تاکہ ہمیں ان سے کچھ benefit ملے بڑے ہیں نا وہ تو بڑوں کے اوپر اچھا کریں گے تو بڑے ہم کو کچھ نہ کچھ دیں گے تو پہلی ریزن اس لئے second reason بڑوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے امی ابو ہم سے خوش ہو جائیں گے اور چھوٹوں پر رحم کریں گے تو امی ابو خوش ہو جائیں گے تو امی ابو دیں گے second reason پہلا ریزن کیا؟ وہ بڑے جس کی عزت کرتے ہیں وہ دیں گے یا چھوٹے رحم کریں گے چھوٹا ہم لوگوں پر اچھا کرے گا second reason امی ابو کے لئے اور third reason ہے اگر ہم بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں پر رحم کریں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے 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 اور باقی سب reason فائدے کے لئے کرنا چیز فائدے کے لئے نہیں کیوں نہیں کرنا چیز اللہ تعالی ہم خوش ہو جائیں گے پیرنٹس بھی خوش ہو جائیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے تو پیرنٹس بھی خوش ہو جائیں گے بہت اچھی بات کہی آپ نے اور سوال یہ ہے کہ یہ فائدے کے لئے ایسا سوچنا کہ میں بڑوں کی عزت کروں گا بڑے مجھے ریٹان میں کچھ دیں گے چوکلٹ دیں گے تو یہ اچھی سوچے گلت سوچے کیوں اگر کوئی ایسا سوچے گا تو کیا ہوگا اللہ خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے پھر اللہ کہیں گے میرے پاس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تم تو صرف چوکلٹ کے لئے کر رہے تھے جو تمہیں مل گے جتنی چوکلٹ ملنی تھی اللہ کے پاس سے کیا ملے گا پھر تو اگر کوئی چوکلٹ کے لئے کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھو کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ کسی بڑے کے سامنے بہت عزت سے پیش آیا اور اس کو امیت ہی مجھے چوکلٹ ملے گی پھر چوکلٹ نہیں ملی پھر دوسری بار پھر سے بہت عزت سے پیش آیا چوکلٹ ملے گی چوکلٹ نہیں ملی تو تیسری بار یہ سوچے گا ابھی میں عزت سے پیش آ کے سادہ کیوں میں بہت اچھے سے کرتا ہوں چوکلٹ ہی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر بعد میں وہ اچھا بننا چھوڑ دے گا لیکن اگر اللہ کے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیں گے اللہ تعالیٰ مایوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں تو بچوں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کس کے لئے کریں گے اللہ کے لئے دھیان رکھیں گے انشاءاللہ یہ چیز کا دھیان رکھیں گے چوکلٹ کے لئے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لئے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری جگہ جنت تیار رکھی وہاں تو جو چاہیے سب کچھ ملے گا کتنی چوکلٹ چاہیے جو چاہیے ملے گا وہ جگہ بہت پیاری جگہ ہے اور وہاں جائیں گے تب ہم جب اچھے اچھے کام کریں گے اور دنیا میں چوکلٹوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی پھر وہاں پہ اللہ کے پاس ہاں تو یہ بات دھیان رکھیں گے اب ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو اور نام اور ہم نے اب تک جو نام سیکھے ہیں میں روائز کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کر رہے ہیں ہاں کیونکہ مقصد ہے کہ ہم سب وہ ننیا نوے ناموں کو یاد کریں اور ان کی باتوں کو اس کے اندر جو معنی ہے جو مینی ہے وہ یاد کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اور اس مطابق ہوں اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن 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 اور اب ہم دیکھنے والے ہیں دو نام اور وہ ہے الوہاب اور الرزاق تو پہلے الوہاب وہاب کا مطلب کیا ہے کہ عطا کرنے والا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کون ہے جو دینے والا ہے اب جیسے مثال کی طور پہ آپ دکان میں جاتے ہو آپ نے پوچھا یہ بال کتنے کا ہے انہوں نے کہا یہ ٹین روپیز کا ہے تو آپ دے رہے ہیں ان کو ٹین روپیز کیوں دے رہے ہیں بالے نکلے تو آپ ہوں دینے والے لیکن اسے وہاب نہیں بولیں گے اسے دینے والا نہیں کہیں گے الوہاب کون ہے آپ کو پتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی گرز کے بغیر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں دس روپے تاکہ تم بال دو ریٹرن میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں بہت 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 دیتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا اللہ کا دیا ہوا ہے ہر چیز ہر چیز ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے دیا جو ہم سب کا مالک ہے جو انسانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے دینے والا تو یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تو مایوس نہیں ہوں گے سید نہیں ہو جائیں گے کہ اب مجھے کان دے گا اب تو کوئی نہیں دینے والا یہ کبھی سچیں گے کہ کوئی نہیں دینے والا کیونک کوئی دینے والا نہیں اللہ ہی دینے والا ہے اور کیسا دینے والا ہے ایسا نہیں کہ میں نے دیا اب یہ دس وقت دیئے مجھے بول دو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے ایمان والے کو بھی دیتا ہے انکار کرنے والے کو بھی دیتا ہے نیک کو بھی دیتا ہے گنہگار کو بھی دیتا ہے سارے انسانوں کو دیتا ہے ہر جگہ کی انسان کو دیتا ہے مردوں کو دیتا ہے عورتوں کو دیتا ہے بچوں کو دیتا ہے بزرگوں کو دیتا ہے سب کو دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وارشپ نہیں کرتے دیکھو اللہ تعالیٰ وحاب ہے الوحاب اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اگر آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے تو مت لو پھر کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہو کھانا مت کھاؤ پھر کرو جو کرنا ہے اللہ کی دیوی زمین پر مت رہو پھر جو کرنا ہے کرو اللہ کا دیا ہو پانی مت پیو اللہ کی دیوی ہوا مت لو اللہ کی دیوے ہینڈ مت یوز کرو اللہ کی دیوے پاؤں اللہ کی دیوے آنکھیں تو یہ بات یاد رکھیں گے اللہ تعالی کون ہے الوہاب یاد رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے الوہاب اور اللہ تعالی کا دوسرا نام جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ ہے الرزاق الرزاق کا مطلب کون بتائے گا آپ بتاؤں گی دینے والا اوکے تھوڑا قریب اور بتا رزق دینے والا رزق دینے والے کو رزق اور رزق دینے والے کو رازق بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ الرزاق الرزاق ہی نے بہت رزق دینے والا بہت رزق دینے والا بہت رزق اچھا رزق کا مطلب کیا ہے جو ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اسے رزق بولتے ہیں جو چیز سے فائدہ ہوتا ہے اسے ہم رزق بولتے ہیں اب جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز سب ایکی چیز دی دنیا بھر میں سب ایکی چیز سارے انسان کھاتے جیسے آپ کو پتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو چاول پسندے کسی کو روٹی پسندے کسی کو نوڈل پسندے کسی کو سوپ پسندے کسی کو فروٹ پسندے کسی کو ف PCR بسندے کسی کو چکن مٹن پسندے کسی کو مچھی پسندے کتنی ساری ورائٹی اب دیکھو آم наша آم کے اندر کتنی ویلائی آتی ہے ہمع ام میں ہوتے ہیں بطاوع عام کا کیسے بتایا خدار آ tapping غلق امہardeAccری یہ حپس عام ہے یہ دسیری عام ہے یہ لنگڑا آم ہے Isto بہت سا رvu طاعت کے عام سب عام مرچ ایک ٹیک بھوٹا ہے اللہ اللہ نے کتنے قسم کے رائز کھاتے ہم لوگ یہ باسمتی رائز ہے یtimer decinderやって ہم لوگ چاول دال کھاتے ہیں یہ تور ڈال ہیں مصور ڈال ہیں مونگ ڈال ہے کتنی ساری ٹائپ مچیاں کتنی کتنی ٹائپ کی مچیاں ہوتی ہیں کتنی ساری قسم کا اللہ تعالی نے رزق دیا یہ خجور ہے یہ زیتون ہے کتنی ساری چیزیں کتنی ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لئے دیا کتنی ساری چیزیں دیا اللہ تعالی نے انسان کے لئے اور رزاق یاد دکھیں گے بہت رزق دینے والا سب کے سب مخلوق کے لئے رزق دیا صرف انسان کے لئے نہیں دیا کئی 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 ک تو اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق یاد رکھیں گے انشاءاللہ الرزاق آپ لوگ بھی یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے رسکی کس میں ہم سب کو دینے ہیں یاد رکھیں گے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے آخری سیکشن اور وہ ہے التذکیہ تذکیہ کے اندر ہم آج ایک بہت پیاری حدیث سننے والے ہیں یہ حدیث وہ حدیث ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھایا یہ حدیث ہے تلمیدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے عبدالعی بن عباس تب وہ ینگ بوئی تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا گلام اے لڑکے اے بیٹے انی اعلیم کا کلمات میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا سنو آپ سب سنو اور اس چیز کو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حکموں کو مانو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہماری حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا حفاظت مطلب کے اللہ تعالیٰ ہم لکتا سمبالے گا اور اللہ تعالیٰ ہم لکتا ساتھ میں رہتا ہے اور بتاؤ اور جیسے کی جیسے کی میں سو رہا ہوں اور میں گری گیا تو اللہ میل کو کچھ لگی نہیں اللہ اس کا مطلب کہ اللہ نے میں کوئی بچا لیا عفض اللہ تم اللہ کے حکوم کی حفاظت کرو اللہ یحفظ کا اللہ تمہارے حفاظت کرے گا تمہارے حفاظت کرے گا تمہیں سنبھالے گا تمہیں پروٹیک کرے گا مطلب مثال کی طور پر اللہ تمہیں بچائے گا کبھی کوئی گاڑی ہوتی وہیکل ہوتی ہے جاکہ داست ہو سکتی کسی کے اندر فر کوئی ہوتا ہے جو بچانے والا ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کوئی چیز اوپر سے گر کے گر سکتی تمہارے اوپر اللہ تمہیں بچائے گا مطلب جسمی طور پر بچائے گا اللہ تعالیٰ اور بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا الحمدللہ یحفظ کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماباپ دیئے اللہ نے پروٹیکشن کے لیے پیرنٹس دیئے اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار دیئے اللہ تعالیٰ اچھے ماحول میں رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نانا نانی دیئے کہیں پہ سلپ ہو کے گر سکتے ہو ہاتھ پاؤں توٹ سکتے ہیں لیکن اللہ نے بچایا یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اگر تم اللہ کی حکموں کی حفاظت کرو مطلب خاص طور سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تو ایسے سب کو پروٹیک کرتا ہے سب کی مدد کرتا ہے لیکن خاص طور سے اللہ کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اگر تم اللہ کی حکموں کی حفاظت کرو مطلب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کوئی چیز ہوتی ہے جو فرض ہاں جو فرض فرض مطلب نماز جیسے نماز روزے روزے حج زکاة نہیں کیے تو گناہ ہوگا اب کوئی چیز ہے جو حرام ہوتی ہے وہ کرے تو گناہ ہوگا فرض ہے وہ نہیں کیے تو گناہ ہوگا اور جو حرام ہے وہ کیے تو گناہ ہوگا اب اِن فضل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے حکوم کی حفاظت کرو فرض کو پورا کرو حرام سے بچو یہ کیا ہو گیا احفاظ اللہ اللہ کے حکوم کی حفاظت کی تو اللہ کیا کرے گا اچھا مجھے بتاؤ آپ کو اللہ کی حفاظت چاہیے نہیں چاہیے کیسے ملے گی اللہ کی حکوم کی تم حفاظت کروں گی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حکوم کو پورا کروں گے جو اللہ نے حرام کیا چوری نہیں کرنا جھوٹے بلنا نہیں بلیں گے اور گانا سننا گانا سننا نہیں ہاں گندی چیزیں نہیں کرنا گلت چیزیں نہیں کرنا اگر تم اللہ کی حکم بات مانوں گے تو اللہ تعالی کیا کریں گے اللہ ہماری حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے تو آپ لوگ یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو تجد ہو تجاہک تم پاؤں گے تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے ہاں جیسے آپ نے سنا اللہ تعالی تو سب کے ساتھ ہے سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی خاص طور سے اللہ کس کی مدد کریں گے ہاں جو اللہ کی حکم کی حفاظت کرتے ہیں اور جو جلدی میں رہتے ہیں وہ اور جو جیسے تو انہوں نے برابر سے نہیں کیا نماز بھی پڑھنا ہے پھیان سے پڑھنا ہے برابر سے پڑھنا ہے اللہ تعالی کی حفاظت کب ملے گی اگر ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ریٹرن میں دو چیزیں دیں گے کیا دو چیزیں دیں گے یہ حدیث کے ورڈ یاد رکھو کیونکہ آپ لوگوں کے یہ سوچ بنانا ہے کہ ہم اللہ کی حکم کو پورا کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے آپ اکیلے نہیں رہیں گے آپ کو اکیلے رہنا ہے دنیا میں اللہ تعالی چھوڑ دے ایسا چاہیے اللہ تعالی کس کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے جیسے معلوم ہے آپ کو خدر الاسلام خدر الاسلام نے جا کر دو یتیم بچوں کی دیوار توٹ رہی تھی وہ بنایا اور کیا کہا پتا ہے ان دونوں کے اببہ بہت نیک آدمی تھے تو یعنی وہ اببہ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت کی کیونکہ وہ اببہ نیک تھے تو اببہ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا حفاظت کی کیوں حفاظت کی کیونکہ ان کے اببہ نیک تھے تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو بچوں یہ بات یاد اکھوں گے دو باتیں اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کروں گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ اللہ کا ساتھ چاہیے آپ کو آپ کر رہے ہو کر رہے ہو کوئی کام اللہ کی مدد محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کی مدد رہی ہے تجد ہو تجاہ پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ تو یہ بات ہے ہم سب کے لیے آپ سب کو یہ بھی یہ دعوت ہے کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ تعالیٰ نے جو کہا مانو اس پہ عمل کرو اس پہ زندہ رہو اللہ تعالیٰ کو پاؤں گے اپنے ساتھ تو یہ آج کا پیغام ہے وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام کارٹاوی جان اور کلرز آف اسلام پروگرام کی پھر نئی اپسوڈ لے کر بہت جلد ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ